موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج میں ایک اور مزدار ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یو کیو چینل زائکے دار کوکنگ درسائی کا آن میں آپ ڈوگوں کے لیے پائے بنانے کی ریسپی لے کر آزر ہوئی ہوں پائے بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں میں نے پائے لیے ایک کلو زیادہ تر پاکستان میں پائے جو ہیں وہ سکن کے ساتھ ملتے ہیں مجھے یہاں بغیر سکن کے مل گئے تھے تو میں نے اس طرح یہ لے دیئے سکن والے پائے ہوں تو آپ اس کے اوپر سے پہلے چھوڑی سے اچھی طرح انہیں رگڑ کے ساف کریں پھر تیز گرم پانی کے ساتھ انہیں باش کر لیں اور دوسرا پائے کے جو یہ سامنے والی جو ایک نرم سی ہڈی والا جو ایسا ہوتا ہے وہ میں نے کارتی ہے کیونکہ میرے کار میں اسے پسند نہیں کرتے تو اس کیلئے میں نے اسے کارت لیا تھا پیاز لیا میں نے دو بڑے پیاز لیا اگر وزر میں دیکھا جائے تو یہ ایک پاؤ ہے لسن کے میں نے یہاں پہ پانچ چھ جوے لیا تھے ادرک میں نے ہاف ہنچ کا ٹکڑا لیا اور اسے اس طرح چھوٹا کار لیا تھا ہری مرچے میں نے سات ادر لیا ٹماٹر میں نے یہاں پہ چار لیا لال مرز پاوڈر لیا وان ایڈ آفٹی سپون نمک لیا وان ایڈ آفٹی سپون نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے لے سکتے ہیں دھنیا پاوڈر لیا ون ٹیبل سپون حلدی لیا ون ٹی سپون زیرا لیا ون ٹی سپون لسن ادرک پیسٹ لیا میں نے ون ٹیبل سپون لسن ادرک میں نے دو بار لیا تو میں بتاؤں گی آگے جا کے وہ کیسے یوز ہوتا ہے ثابت بیا اور یہ پیسٹ میں بھی ہے سب سے پہلے میں یہ جو ٹماٹر لیا ٹماٹر اور جو یہ حریمے سے لیا ان کی میں پیسٹ پڑنا لیتی ہوں پھر آگے سٹارٹ کرتا ہوں چلیئے شروع کرتے ہیں اپنی ریسوی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پہلے سب سے پہلے میں یہاں اب میں ڈالوں گی اس میں نمک اب اس میں جو لسن تھا جو یہ ثابت والے وہ ڈا رہی ہوں اور ادرک ڈا رہی ہوں لال مرچوں میں نے پاودر لیا تھا اس میں سے ہاپ ہیٹ کر رہی ہوں ہاپ میں روک رہی ہوں ہلدی میں نے ڈال دی دنیا پاودر جیرہ یہ ٹماٹر اور گرین چلی جو میں نے پیسٹ بنا لیتی ہے وہ ایٹ کروں گی اس میں پانی ڈا رہی ہوں پانی لیے میں نے دو لیٹر اب میں پیسٹ بے کور کو بند کر دوں گی چالی سے مینٹر کر دیں گی اگر یہ جو سکن والے آپ لیتے ہیں پائی تو وہ 45 مینٹ تک ٹائم ہو گیا ان کو نرم ہونے کے لیے سافت ہونے کے لیے اور میں نے بینہ سکن کے لیے تو میں انہیں 40 مینٹ تک رکھوں گی پھر اس کے بعد میں انہیں تھوڑے شین کی بنائی کروں گی ویسے زیادہ در یہ ہوتا ہے کہ پائی بھونے نہیں جاتے تو آج میں آپ کو ایک الگ سی پائیوں کی ریسپی بتا رہی ہوں تو دیکھئے گا پریشر ککر میں نے یہ کھول لیا ہے میں نے کچھ تیر کے لیے سے بند کر کے کھولا خلیم آف کر کے چھوڑ دیا تھا اب یہ میں نے اس سے کھول ہے یہ دیکھتی پائیوں نے بلکل سوفٹ ہو چکے ہوئے ہیں اب میں نے اس کا اگلا نیکس کر دیا ہے یہاں بھی میں نے آئیل لیا ہے آئیل میں نے ایک کپس ہی تھوڑا سا کم لیا ہے اب میں اس میں جو انگین ہیں وہ ڈا رہی ہیں زیادہ طرح پائیوں میں یہی ہوتا ہے کہ جو پیاز ہوتا ہے وہ پائی ہو بازیں تو اس کے ساتھ ڈال دیتے ہیں جیسے باقی جماعتر اور دوسرے مسائلے ڈال دیتے ہیں لیکن میں یہاں سے آپ کو ایک الکسری کیسے بتا رہی ہوں میں پیاز کو پائی کر ہوں ہی سبکہ لائٹ براؤن یہ دیکھیں پیاز یہاں پہ براؤن ہو چکا ہو گئی اب میں اس میں ڈا رہی ہوں لسنہ درکی پیسٹ جو میں نے آدھی پہلے ڈال دیتی ہیں آدھی میں نے رکھ لیتی ہیں آدھی میں نے رکھ لیتی ہیں آدھی میں نے رکھ لیتی ہیں پیاز کو میں نے دو منٹ تک پھائی کر دیئے اب میں اس میں پائی ڈال دیتی ہیں پائی میں نے سارے ڈال دیئے اب میں نے اس پانچ منٹ تک یہاں پہ ہلکی آنچ پہ بھون گئی میڈیم سے لو آنچ کی پھون گئی اور یہاں پہ مینٹی بنائی کر دیئے پائیوں کو بھونتے ہوئے مجھے پائیوں کو بھونتے ہوئے یہ دیکھیں پائی بن چکے ہیں اور کتنی زبردستی لکھ ہے ان کی اب جو ان کا شوربہ تھا جس میں مینے نیو بالا تھا میں وہ اس میں ڈال دیئے میں نے شوربہ اس میں ڈال دیئے اب یہاں پہ میں اس کا نمک دیکھ دوں گی اس سٹیج پہ آپ نمک کیا کر لیا کریں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اوڈ ڈال سکتے ہیں اس میں مجھے یہاں پہ تھوڑا سا نمک کم لگا تو آپ اس میں تھوڑا سا نمک کم لگا ہم ڈال رہی ہیں ہمیں ڈال رہی ہیں یہاں پہ آف ٹی سپون گرم مسالہ گرم مسالہ میں پہلے آپ کو بتانا بول گئی تھی یہ جو سارے سپائسز ہوتے ہیں ان کو مکس کر کے جو پاوڈر بنتا ہے اسے گرم مسالہ کہتے ہیں آگے انشاءاللہ میں ویڈیو میں آپ کو بھرم مسالہ گھر میں کیسے تھیار ہوتا ہے اس کی ویڈیو بتانا یہ جو اس طرح کی ہڈیوں والی چیز ہو جس میں تیز جس طرح پائے ہیں یا کچھ اس طرح کی جو تو کوشش کیا کریں ان کو نون سٹک پین میں کسی بوٹ میں نہ پکایا کریں کیونکہ اس سلن میں لائنز پڑھ جاتی ہیں وہ خراب ہوجاتے ہیں چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہوتی ہیں جو کھانے میں کے دوران یہ ساری سلسائن میں رکھی جاتی ہیں اب یہ دیکھیں مجھے اتنا چاہیے تھا اس کی اس طرح کا ایسے ہی اگر آپ کو اس میں زیادہ سالن چاہیے تو آپ اس میں زیادہ پانی رکھ سکتے ہیں نہیں تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو سالنگم لگ پائے ہمارے ریڈی ہیں میں نے انہیں ادرک اور گرین چلی کے ساتھ گانش کر لیے گرم گرم نان کے ساتھ سرف کیجئے کشمیر میں انہیں وائکس رائس کے ساتھ بھی کھایا جاتا ہے آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نائی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے لافست موسیقی موسیقی